بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل بائک میٹ پی کے پدا نہیں فیوریٹ ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن اسلام علیکم احسن ابھی ہم احسن سے بھی بار کرتے ہیں لیکن ابھی تک اگر آپ نے بائک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوری سبسکرائب دے چینل تاکہ اسی قسم کے انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں آج جس بائک کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے بسکلی میٹرو 2009 موڈل اور کافی افسر سے مانسرہ جیسے علاقے میں سٹی میں چل رہا ہے اور پوشے احسن سے کتنے ملیا تھا کیسا سارو کر رہے ہیں جی احسن بتائیے گا کب سے چلا رہے ہیں تقریبا یہ تین سال ہوگا تین سال ہوگا ماشاءاللہ تو چلنے میں رسپانس کیسا ہے اس کا comparatively کیونکہ یہ چاریز بائک ہے تو کمپیر ٹو ہونڈا جو یہاں پہ سیڈی سیڈی چل رہا ہے ہمارے علاقے میں تو کہاں ریٹ کریں گے آپ اسے ہونڈا کے مقابلے میں میرے خیال میں کہ میرے لیے تو بیسٹ ہے کیونکہ اس کی پیٹوال ایوریج جو ہے بہت اچھی ہے کیا ایوریج ہے رہے ہیں ایوریج تو دے رہا ہے تقریبا یہ سارٹھ پینسٹ بھی جہتا ہے نا کریں ہونڈا کا لگا ہے اچھا سارٹھ پینسٹ دے کاربیٹر اس کا جائے وہ اپنے نہیں لگا رہا ہے کاربیٹر کون سا لگا ہے ہونڈا کا لگا ہے ہونڈا کا جینیان کاربیٹر لگا ہے بیری نائس اچھا باقی پائداری کے حوالے سے بتائیں گا پائداری کے حوالے سے یہ بلکل نورمل ہے اتنا کوئی خاص نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں اس کی جو پارٹس کام نہیں نکلتا پھر تو اچھی چیز ہو ڈیوریبل ہے عام بائک کے مقابلے میں عام بائک کے مقابلے میں بھاری لوہا ہے اس کا اچھا مجھے بتائیں گا کہ مالک جو آپ نے بتا دی بہت اس کی ریسیل ویلیو کیا ہے اس کی ریسیل ویلیو نہیں ہے کیونکہ میٹرو کا نام سنتے ہی لوگ جائے وہ پیچھا اچھا میٹرو چونکہ اگر آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہو لمبے عرصے سے تو یہ پہلی دفع ہے میں بھی میٹرو کا ریویو کر رہا ہوں اس سے پہلے کبھی بھی میرا کہال ہے میں نے میٹرو کا ریویو نہیں کیا ہمارے علاقے میں اتنی زیادہ عام ہے بھی نہیں ہے تو what made you choose this bike کیوں آپ نے میٹرو ہی کیوں لیا اور بھی مانسرہ اچھا یہاں پہ آپ لوگوں سے بھی ایک سوال ہے کہ مانسرہ میں جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس وقت وہ یونین سٹار اور زمکو کی ہے سیونٹیز میں تو سیونٹیز میں آپ کے علاقے میں کون سے موٹر سائیکل کی سب سے زیادہ مارکیٹ ہے وہ بھی بتائیں گا تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ زمکو اور یونین سٹار کو سوٹ دی یہ کیوں لیا آپ اصل میں میں نہیں شو جوا ہے یہ اس طرح مائیگریٹ تھا میں نے بنجاب سے مائیگریٹ کیا تو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تو یہاں پہ جب شپ ہوا ہے اس کے ساتھ لیایا یہ وہ ہی سالیا واقع ہے یہ یہاں پہ نہیں لیا لیکن یہاں پہ یہ کہ یہاں پہ کوئی کام نہیں اس کے لوگ جو کہتے ہیں کہ چانیز بھائی کے آر کھڑک جاتا ہے اس کا کھڑکا نہیں ہے تنگ ہے ہر چیز میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں بری باتیں بھی ہوتی ہیں اس میں دو چیزیں آپ نے بہت اچھی بتائیں کہ ایک اس کا جو فرم اور لوگ دوسرا مائلز بہت اچھی رہتا ہے کونس کی اگر بات کریں نیگٹیو باتوں کی تو ری سیل نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز جو آپ بتانا چاہے اس میں تین سال سے آپ ہی اوز کرنے سے ری سیل نہیں ہے اور لوگ اس کو مدلہ بری نظر سے دیکھتے ہیں یہ کیا چلا رہے ہو لیکن آپ دیکھیں تو آپ کا یہ سرچہ بچاتا ہے اوویسلی ایسی ہے آپ اس کا اگر یہ ہٹا دو جیسے آپ نے ہٹاں ہے تو کسی کو تو پتا بھی نہیں ہے یہ کیا بڑا ٹیمکلا کیا بھیکٹی ambalo موڈل ہے یہ 2009 موڈل ہے اگر اس کا بھی نیا موڈل ہوگا تو مجھے لگتا ہے وہ بھی 78 یا 86 یا 96 تک ہوگا وہ بھی جیسے آج کل سارے 70 cc's even union star آرہا ہے 90 سے اوپر اس کے cc's ہیں لیکن 70 cc میں ہی وہ ہو رہا ہے اچھا مجھے یہ کہ 70 cc ویسے نورملی اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے تو رائے تو جی اوپریسی کمفرٹ ہے کیونکہ میں دور دور تہرہا بھی جاتا ہوں تیس کلومیٹر تک جاتا ہوں مجھے پین وغیرہ فیل نہیں ہوا پبھی کہ میں تھک گیا ہوں کہ یار اکھنے بائک سے مجھے تھکا بھی ہے یا کچھ ایسا ہو گیا مجھے تھکن کیلنے ہوئی کنفرٹ ہے یہ سیٹ آپ نے چینس کی ہے یا اسکی اپنی ہے یہ سیٹ کمپیرٹیبلی نرم لاکری ہے مجھے بہت نرم ہے برکے یہ ایسا نہیں لگتا پرانی چیز ہے نا بھائی پرانی چیزیں صحیح ہوتے ہیں یہ آپ نے چیز نہیں کی اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں لازٹ ٹائم جو ابھی پنڈی سا آیا ہوں اگریباً تین مہینے پہلے چلا کے لیکن یہ بیٹھ کی آپ کو احساس ہوتا ہے وہ تختے پر بیٹھنے والا احساس نہیں ہے یہ بہت کمپرٹیبل اسی اور یہ ہی ہے ایک چیز جو ہوتی ہے وہ سفر کو کمپرٹیبل بناتی ہے تین چار چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو سفر ہے وہ کمپرٹیبل ہوتا ہے سیٹ آب بھی کمپرٹیبل ہو شارٹس اچھے ہوں آپ کے سسپنشن زبردہ سو وائبریشن نہ ہو تو پھر سفر کا مازہ بھی ہی آتا ہے اچھا جی آپ بتا رہے ہیں آپ کے پاس ہے کون موڈس ہیں کون موڈس ہیں میرے پاس ہے سفاری ایکیس موڈس سفاری؟ یہ بھی آپ نے نہیں سنو سفاری کا بھی ریبیو آنے والا ہے اگر آپ نے ریبیو دیکھنا ہے تو سبسکرائب تو چینل تاکہ اسی قسم کے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں ویسے جنرل ہی بتانے سفاری سفاری آپ جب دیکھیں گے سفاری آپ جب دیکھیں گے سفاری اچھا ہی ریبیو 78 میں انشاءاللہ مجھا نہیں بتا تھا to be very honest رہے ہیں کہ انشاءاللہ سفاری کا بھی ریبیو کریں گے پہلے میں ان کا صحیح طرح یہ احسن بھائی ہیں وہ سامنے آٹو کیر ہیں آٹو کیر پہ یہ مینیجر بھی ہے ان کے سوشل میڈیا کے اور سارے مطلب عاملات یہی دیکھتے ہیں تو آج انہی کو ہم نے پکڑ لیا اور ہم نے کہا ان کے بائکہ ریبیو کر لیتے ہیں مجھے نہیں بتا تھا ایک سفاری بھی ہے ان کے پاس تو کل انشاءاللہ تو وہ سفاری بھی آئے گی انشاءاللہ تو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ضرور کمنٹ بہنس میں بتائیے گا اگر آپ کا کوئی تجربہ ہے سفاری کے ساتھ تو وہ بھی بتائیے گا اپنا بہت سارا اکھال دیکھے گا اسی قسم کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بات دلے گا اللہ حافظ السلام علیکم موسیقا موسیقی